تو یہ خبر اب کرکٹ جگت سے ہے جہاں پر کرکٹ پریمیوں کو آج ایک بار پھر بھارت اور پاکستان کی بیچ ہائی وولٹس مقابلہ دیکھنے کا موقع ملے گا ایشیا کپ 2022 کے تحت بھارت اور پاکستان کے بیچ آج ٹی ٹونٹی میچ شام ساڑھے سات بجے شروع ہوگا سوپر فور کا یہ مقابلہ دوبائی انٹرنیشنل اسٹریڈیو میں خیلہ جائے گا اس سے پہلے پچھلے مقابلے میں بھارت نے پاکستان کو بہت رومانچک میچ میں پانچ وکٹ سے ہرا دیا تھا ایسے میں آج پاکستان پر ایک منو وگیانک دباؤ جو ہے وہ بن سکتا ہے حالانکہ دھیان دینی والی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ پاکستان نے اپنے پچھلے میچ میں ہانگ کاؤنگ کو ایک طرفہ مقابلے میں ایک سو پچپن رنوں سے ہرا دیا پاکستان نے ہانگ کاؤنگ کے بلیوازوں کا 38 کے سکور پر ہی آل آؤٹ کر دیا ایسے میں آج کا میچ ایک بار پھر رومانچ سے بھرا ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ لیگ میچوں میں بھارت نے پاکستان کو ایشویا کپ میں لگاتار چوتھی بار ہرایا تھا اس سے پہلے دوہزار سولہ میں ایک بار اور دوہزار اٹھارہ ایشویا کپ میں ٹیم انڈیا نے لگاتار دو میچوں میں پڑوسے ملک کو ماد دی تھی اور اب چار ستمبر کو ایک بار پھر دونوں ٹیمیں آمنے سامی ہوں گی اور اگر یہ میچ بھی ٹیم انڈیا جیت جاتی ہے تو یہ پاکستان کے خلاف بھارت کی ایشویا کپ میں لگاتار پانچویں چیت ثابت ہوگی تو یہ سمیش انڈور سے ہمارے صحیح ہوگی احتیاب شک ہمارے ساتھ لائیوز جڑ گئے ہیں اسی خبر پر ادھی جانکاریوں کے ساتھ ان کا رکھ کریں گے احتیاب آپ کا رکھ کرنا چاہوں گا جو اس طرح سے بھارت پاکستان کا ہائی وولٹیج مقابلہ ایک بار پھر سے اس شک اپنے دیکھنے کو ملے گا کیا کچھ جو ہے چوہل پہل دیکھنے کو مل رہی ہے انڈور میں اور انڈور کی جنتہ جو ہے کس طریقے سے ایکسائٹیڈ ہے آج کے مقابلے کو لے کر کیونکہ کچھ ہی سمیں بچا ہے اب نشیط ابھیشیط آپ نے بلکہ صحیح کہا this is exactly an high voltage match اور بھارت اور پاکستان جب بھی بھڑن کرتے ہیں تو نشیط روپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ high voltage ہر کسی کی ذہن کے اندر ہوتا ہے اور ظاہر سے باتیں کہ پچھلے match کے ہم بات کرتے ہیں پچھلا match پانچ وکٹ سے جیتا تھا لیکن اس match کا رومانچ اپنے آپ میں الگ تھا دوبائی میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا ترنگا اس طرح سے فہرائی جا رہا تھا کہ مانو لگتا تھا کہ یہ دوبائی نہیں ہندوستان کا گراؤنڈ ہے ظاہر سے باتیں پچھل سک پوری طریقے سے کمرکس کے بیٹھے ہیں میرے ساتھ کچھ کرکٹ فانس موجود ہیں جو کرکٹ کو سمجھتے بھی ہیں سر آپ کا نام بتائیے اور یہ بتائیے کہ آج کے ٹیم میں آج کے match میں کون سے ہمارے کھلاڑی ہے جو چلنے والے ہیں پہلے سب سے پہلے میرا نام عادل خان ہے اور دوسری چیز یہاں پر میں دیکھوں کہ کنگ کھولی سوپر ہٹ شرما سوریہ کمار یاداو ہاردک پانڈیا جو کمفو پانڈیا کے نام سے جانے جاتے ہیں انڈیا کا میڈیل آرڈر دیکھیں اور اوپن دیکھیں کیل راہول تھوڑا سا بھی ان فارم چل رہے ہیں اور مجھے پوری پورا بھروسہ ہے کہ کیل راہول جو ہے لوکیش راہول وہ فارم میں آئیں گے ان کے ساتھ پھر رو سوپر ہٹ شرما ہے ان کا ایک الگ لیول ہے پھر اس کے بعد میڈیل آرڈر میں بات کریں تو اپنے سوریہ کمار یاداو ہیں سر جڑے جا کو بہت مس کرنے والے ہیں سر جڑے جا کو بہت مس کرنے والے ہیں کیونکہ ان کے ایک الگ گوگلی جو پھیکتے ہیں اس کے بعد وہ بیٹس میں چلتے ہیں لاسٹ میں فینش وہی کرنے والے تھے سور پہ آئے تھے اور کمال دکھا دیا تھا سر جڑے جانے سر جڑے جانے فچلی بار فور نمبر پہ آکے کمال دکھایا امید ہے کہ اگر جڑے جا اگر آج انجڑ ہیں تو ان کی جگہ کوئی شاید اکثر پٹیل ہے وہ بھومی کا نبھائیں گے آج ان کی جگہ پر اکثر پٹیل کو بھی اپنے بڑے بڑے ہٹ لگاتے ہوئے اور سنا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف اور اگریسی ہو جاتے ہیں اس مقابلے کو اگر ہم دیکھیں ایک سائٹیڈ ایک سائٹمنٹ شرم پر ہے نشید روح سے پچھلے میچ میں جیتے تھے اس بار پھر دھو ڈالیں گے بلکل سر بلکل ایسا ہی ہوگا اور جس طرح ہم نے دوبائی کے اندر جو آج میچ ہے ہم نے پچھلی بار جو ہمارا اتیاس رہا ہے ہمیسا پاکستان کے خلاف ہم اس بار اور ایک بڑا اتیاس رچے گے اسی ہمیں امید ہے اور ہماری شبکمنا ہے بھارتی ٹیم کے ساتھ ہے اور اس پورا دیش ایک بار پھر سے ہماری آج کی جیت کو سیلیبریٹ ہے رات کو پھر سے جشن بلکل جشن ہوگا سر پوہے جلیوی کے ساتھ اندوری سٹائل میں تیرنگے کے ساتھ ابھیشک آپ نے سنا اندوری سٹائل کے اندر اور وہ سیدھے طور کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ اندوری سٹائل جو ہے وہ آپ نے آپ میں پیشو پر سے دیکھو کیونکہ جیسے ہی میچ جیتا جاتا ہے پورے راجبانے پر یہ کہا جائے آتش بازی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر اندوری کہتا ہے سر آپ سے بھی ایک بار اندوری انداز میں میں سننا چاہوں گا ٹیم کو بڑھائی کیسے دیں گے اور پاکستان ٹیم کی کیا حالت ہو پاکستان کی حالت تو ایسی ہے کہ وہ سنکے تو لگنا والی ہے اور انڈیا ایشیا کپ میں پاکستان کو آج نووی باہر ہرائے گا اور یہ ریکارڈ آگے چلتا رہے گا اور راجبانے پر آج بم پٹھا گے کے ساتھ پوہج علی بھی نشچنٹ نشچنٹ سی ابھیشیک this was اندوری سٹائل what exactly جس کا ہم انداز لگا سکتے ہیں کہ ابھی میں شروع نہیں ہوا ہے میں شروع ہونے کے پہلے excitement اتنا زیادہ ہے ظاہر سے باتیں بہت important ہیں اور جس طرح سے اگر ہم cricket کی بات کرتے تو let us be on a serious note دونوں ہی ٹیمیں یہ کہا جائے کہ competitive ٹیمیں ہیں اگر پاکستان کی بات کرتے تو پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ بابر بہت اچھا perform نہیں کر پایا تھا this time again ہمیں کوشش یہی کرنی ہوگی کہ بابر کو جلد سے جلد out کیا جائے رزوان کو جلد سے جلد out کیا جائے جہاں تک پاکستان کے middle order کی بات کی جاتی ہے تو نشید روپ سے بھارتی again بازوں میں اتنا پیناپن تو ہے کہ middle order تک جب حالات بنیں گے تو نشید روپ سے پاکستان کیلئے کسی total کو defend کرنا ہے total کو بنانا both things would be very difficult team کا spirit بہت ہائی ہے اگر روحید کی بات کرتے ہیں روحید کا بلہ لگاتار چل رہا ہے اگر ہم ویرات کی بات کرتے ہیں ویرات کا بلہ چل رہا ہے لمبے سمیں بعد میں ہم نے دیکھا کہ ویرات کا بلہ چل رہا ہے اور اب ایسا چل رہا ہے مانو وہ بلہ نہیں تلوار چل رہی ہو سر آپ سے ایک بار reaction میں لے لیتا ہوں آج کے میچ میں کون چلنے والا ہے آج کے میچ میں آج کینگ کولی فارم میں آئیں گے جب پچھلے ماچ میں اچھا 34 کا سکور دیا ہے لیکن اس بار وہ پکا چلیں گے اور اس بار وہ جادو دکھائیں گے جو بول رہا ہے کہ آؤٹا فارم آؤٹا فارم ہے اس بار وہ پورے فارم میں کنگ کولی چلیں گے کنگ کولی چلنے والے سر آپ کے حساب سے کون چل رہا ہے سر دیکھئے سر پر پھر بھی دیکھتے تو ہیں دیکھتے لیکن سر یہاں کھڑے ہو گا اور بیٹ گئے ہیں پاکستان ٹیم کی طرف دیکھیں پاکستان ٹیم کو کس کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا پاکستان تو دیکھیں بابا رازم اگر آج رن نہیں کرتے ہیں تو جو تین سال سے وہ اپر بیٹھے ہیں نمبر ون بن کے ٹی ٹوینٹی لے لیجئے اوڈی آئی لے لیجئے ٹیسٹ لے لیجئے جو میں سے رن آئی نہیں ہے بابا رازم کے بلے سے اور کنگ کولی واپس جو ان کو تحمتیں لگائی جاری تھی کہ کنگ کولی ان فارم ہے ان فارم ہے بھئیہ کنگ کولی فارم ہے آپ اس کو موٹیویٹ کرو انہوں نے دکھایا کہ وہ کس طریقے سے فارم ہے تو آج کنگ کولی کا بلہ چلنے والا سوپر ایٹ شرما کا بلہ چلنے والا اور ون آب دی بیسٹ جو میرے ہیں سوریہ کمار یاد ہو ان کو انڈیا کا میں ٹھری سکسٹی ڈگری بول سکتا ہوں دوسرے اے بی ٹی ویلیر سے وہ پورے گراؤن میں چکے مارتا ہے ان کو باؤنسر دے دو یورکر دے دو شورٹ لیند دے دو گھوڈ لیند دے دو کہیں بھی دے دو اس پینہ رو گوگلی ہو کچھ بھی ہو سوریہ کمار یاد ہو تو چلے گا درکل بیشک درکل ہے تھی آپ جس طریقے سے تمام جانکاریاں پہنچا رہے ہیں آپ ہم دک جس طریقے سے تمام درشک موجود ہیں ان کی ایکسائٹمنٹ صاف طور پر بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے مقابلے کا انتظار کر رہے ہیں بہت شکریہ آئیت ہے اب آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے